بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس یقین ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہی اس کلاس میں ہم کلاس سیون کے ایسے کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارا ایسے ہے اس کا ٹاپک ہے میری زندگی کا مقصد ہر شخص کا زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کچھ انجینئر بننا چاہتے ہیں سم وانٹو بکم ٹیچر، پائلٹ، سائنٹس اور ایڈوکیشنس کچھ جو ہے وہ ٹیچر، پائلٹ، سائنسدان اور ماہرے تعلیم بننا چاہتے ہیں میری بچپن ہی اسے جو ہے وہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں مجھے میڈیکل کا پیشہ پسند ہے سو ایٹ اس مائی کین ڈزائر تو بکم آ ڈاکٹر میں ہزا میری شدید خواہیشے کہ میں ڈاکٹر بنوں میں اپنے ملک کے لوگوں کو خطرنات بیماریوں سے ان کا ریلاج کرنا چاہتا ہوں میں میڈیک سٹیج میں آ کر میں سائنس سبجیکٹ لوں گا اور خاص طور کر پری میڈیکل گروپ یہ میڈیکل کالیج کا ٹیسٹ پاس کرنے میں میری مدد کرے گا یہ اس کے مجھے کابل بنائے گا اپنی میڈیکل سٹڈیز اپنی میڈی بی ایس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں باہر کے ملک جاؤں گا سپیشلائزیشن کے لیے میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک ہاسپیٹل بناوں گا جہاں پر کم فیز لی جائے گی یعنی غریب لوگ جو میڈیکل فیز اپنی نہیں دے سکتے وہ انہیں مفت ان کا علاج کیا جائے گا they will be given medicine free of cost انہیں مفت دوائیاں دی جائیں گی which is my life dream یہ میری زندگی کا خواب ہے may god help me to fulfill my noble cause خدا کرے کہ وہ میری عظیم مقصد کو پورا کرے پورا کرنے میں میری مدد کرے اوکے سٹوڈینٹس اب نیکسٹ ایسے کی طرف آتے ہیں جس کا ٹاپک ہے invention of computer یعنی کمپیوٹر کی اجاد there are countless scientific inventions in the world دنیا میں لا تعداد سائنسی اجادات ہیں among these invention computers are the most widely used and most modern electronic device in every field of human life انسانی زندگی میں ان تمام اجادات میں سے computer سب سے زیادہ وسی پیمانے پر استعمال ہونے والی اور سب سے جدید electronic device ہے they are being used in schools, colleges, universities, bank, airport, agriculture and industrial sector یہ سکولوں میں, کالجوں میں, university میں, bank, airport, zaraat اور sanatی شعبے میں استعمال کیے جاتے ہیں a computer can solve all the mathematical problems accurately and fastly ایک computer آسانی سے جو ہے وہ ریاضی کے مسائل کو بہت صحیح طریقے سے اور تیزی سے حل کر سکتا ہے computer are used for educational purpose computer تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے to instruct the students students کو تعلیم دینے کے لیے and understanding the test and knowledge of the students اور students کی knowledge اور اس کے test لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے in industries, sanatوں میں they are playing a vital role یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں in this way they have saved time, energy and human efforts اس طرح سے یہ وقت, توانائی اور محنت کی بچت کرتے ہیں okay students ہمارے دونوں ایسے complete ہو گئے ہیں انشاءاللہ آپ next class میں آپ کو جو ہے وہ باقی کے topics جو ہے وہ سمجھائے جائیں گے تو آج کے لیے یہیں تک تھے ٹھیک ہے اللہ حافظ